ہیلو دوستو آج کی ریسیپی ہے کریلے کی کلونجی یا آپ اسے کریلے کی بھجیا بھی بول سکتے ہیں یہ سمپل دال چاول کے ساتھ کھانے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنانا ہے اسے بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی تو سب سے پہلے ہمیں تین سے چار کریلے لے لینے ہیں تین سے چار کریلوں میں آپ تین سے چار لوگوں کے لیے اسے بنا سکتے ہیں جب ہم نے کریلہ لیا ہے تو اسے اچھے سے دھل لینا ہے اور اوپر سے ہمیں اس کے چھلکے ہٹا دینے ہیں بہت گہرے سے آپ کو اسے نہیں چھلنا ہے اوپر سے ہلکے ہلکے سے چھلنا ہے جس سے کہ اس کا کڑوہ ہٹ چلا جائے اب ہم اسے پتلے پتلے پیسے میں کٹ لیتے ہیں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ بیچ والے کریلے نہ ہوں ملائم کریلے ہوں اس سے اس کی بھجیا بہت ہی اچھی بنتی ہے سارے کریلے کٹ چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی ہلدی ہلدی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اس کی کڑوہ ہٹ پوری طرح سے چلی جاتی ہے ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے کیونکہ کریلہ ایسے کچھا بہت ہی کڑوہ ہوتا ہے تو اس کی کڑوہ ہٹ نکالنے کے لیے ہمیں ہلدی اور نمک اس میں ڈالنا ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم اسے پانس سے دس مہر تک اچھے سے ڈھک دینا ہے اس کے بعد ہم اسے اٹھائیں گے تو اس سے ہلکا ہلکا سا پانی نکلے گا جب پانس سے دس مہر ہو جائے تب ہم اسے اچھے سے دبا کے کریلے سے جو بھی پانی ہے اس کو دبا دیں گے اور اسے دوسرے برتن میں رکھ لیں گے ویسے تو جو کریلہ ہوتا ہے اسے بھر کر بناتے ہیں کریلے کے ساتھ ہی ہمیں اسے ایک تیہائی ہمیں پیاج لینا ہے کٹا ہوا اب ہم پین چڑھائیں گے اس پہ ڈالیں گے ہم تیل تیل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم اس میں ڈالیں گے جیرہ جیرے سے اس میں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کالی سرسوں تھوڑا سا ہم اس میں لہسن ڈال دیں گے آپ چاہیں تو ادرک لہسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں دو سے تین ہرے مرچ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہینگ ساری چیزوں کو تیل میں اچھے سے بھون لیں گے یہاں پر ہمیں پیاج نہیں ڈالنا ہے پیاج کو ہم بعد میں ڈالیں گے جب ساری چیزیں اچھے سے بھون جائے تو ہم اس میں کریلا اٹ کر دیں گے پیاج کو ہم اسی لیے بعد میں ڈالیں گے کیونکہ پیاج بہت جلدی پک جاتا ہے اور کریلے کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے اگر ہم نے پیاج بھی اسی کے ساتھ ڈال دیا تو پیاج اگدم جل جائے گا اور آپ کا کریلا بھی نہیں پکے گا تو دونوں کو ہمیں بیلنس کر کے پکانا ہے جس سے ہماری کریلے کی کلونجی بہت ہی اچھی بنے جب اس سٹیج میں کریلا آ جائے تب ہم اس میں پیاج اٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے چلا دیتے ہیں لگ بگ چار سے پانچ میٹ کے لیے ہم اسے ڈھک دیں گے اس کے بعد ہم اسے کھولتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاج ہلکا ہلکا سا گولڈن براؤن ہو چکا ہے دو سے تین بار ہمیں اسے اچھے سے چلانا ہے بس اسی سٹیج تک ہمیں پیاج کو پکانا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پیسا ہوا لال مرچ اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور تھوڑا سا یہ تیکھا بھی لگے گا مرچ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم چلا دیں گے کریلے کی بجیاں بن کر ریڈی ہے اب اس کے اوپر سے ہم دھنیے کی گارنیسنگ کر دیتے ہیں کریلے کی یہ کلونجی آپ کے سمپل سے کھانے کو بہت ہی ٹیسٹی بنا دے گی کریلے کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو چلیے ملتے ہیں کسی ایک نئی ریسپی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی گائیس موسیقی